اگر بز میں ہستی میں عورت نہ ہوتی خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی ستاروں کی دلکش فسانے نہ ہوتے بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی جناب صدر محترم سعجی اکرام اور میرے عزیز ساتھیو السلام علیکم آج مجھے اس محفل میں جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے خواتین اور معاشرہ صدر علی وکار خواتین معاشرے میں غیر انتیازی سلوک عزت اور احترام کے ساتھ بڑھتاؤں کی مستحق ہیں ان کے حقوق کی پامالی ناقابل قبول عمر ہے جناب زیوکار خواتین کے حقوق سے مراد وہ گھڑے لو معاشرتی، تعلیمی، سیاسی اور معاشی حقوق ہیں جن میں تعلیم حاصل کرنے کا حق، ووٹ ڈالنے کا حق، جائداد کی ملکیت کا حق اور مختلف قسم کے امتیازی سلوک اور تشدد کے خلاف تحفظ شامل ہیں جناب صدر بہت سے خواتین کو روزانہ کی بنیاد پر جسمانی، جذباتی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اگرچہ بہت سے شعبوں میں ترقی ہوئی ہے لیکن ابھی بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے تعلیم سے محرومی، تشدد، غیر مساوی سلوک اور صحت کی نامناسب دیکبال خواتین کو با اختیار بنانے میں رکاوٹ ہیں خواتین کے خلاف ہر قسم کے تشدد کی مضمت اور مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہونا ہے اس میں خواتین کو تحفظ فراہم کرنے والے قوانین کا نفاظ، وسائل فراہم کرنا اور عزت و احترام کی ثقافت کو فروغ دینا شامل ہے ہر عورت چاہے کسی بھی نسل، مذہب یا پس منظر سے تعلق رکھتی ہو وہ مساوی بڑھتا ہو، آزادی اور عزت کے ساتھ پیش آنے کی مستحق ہے ہزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا ہزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا مگر یہ مسئلہ ازن رہا وہیں کا وہیں جنابِ صدر اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے بحثیت مسلمان ہم اس کی تعلیمات کے پیروکار ہیں اسلام تمام افراد کے جن سے قطع نظر مساوات، وقکار اور مکمل حقوق پر زور دیتا ہے مردوں اور عورتوں کے لیے علم کے حصول کی حوصلہ افضائی کرتا ہے عورت کو بحثیت ماں، بہن، بیٹی، شریکِ حیات اور معاشرے کے دوسرے ارکان کے طور پر ان کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے عدل و انصاف، غیر انتیازی بڑھتا ہو، جائداد میں حصہ اور حسنِ سلوک کے ساتھ پیش آنے کی تلقین کرتا ہے عورت کبھی مریم، کبھی ہوا، کبھی زہرہ عورت نے ہر ایک دور میں قوموں کو سموارا صدریالی وقکار، خواتین کو آزاد، باحتیار اور مضبوط بنانے کے لیے تعلیم کا حصول بنیادی ضرورت ہے کیونکہ تعلیم زندگیوں کو بدلنے، غربت کی زنجیریں توڑنے اور خواتین کو معاشرے میں رہنما بنانے کی طاقت رکھتی ہے ہر بیٹی، بہن اور عورت کو سیکھنے، آگے بڑھنے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے جنابی صدر، حکومت پاکستان نے بھی خواتین کے حقوق کے فروغ کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں خواتین کو تشدد اور انتیازی سلوک کے خلاف تحفظ فراہم کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے آئیے ہم سب مل کر خواتین کے حقوق کی آواز کو بلند کریں تاکہ خواتین مضبوط، آزاد اور بائی تیار ہو کر اپنے ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرسکیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دروں شکریہ موسیقا موسیقا بانا